اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو ہماری ایم ایس ایکسل کے حوالے سے ہے ایم ایس ایکسل کے اندر جب ہم ڈیٹا اگر ہمارے پاس لکھا اور باز کو آتا ہے ایسے صورتحال آیا تھی ہے کہ ہمارے پاس جو رف ڈیٹا آتا ہے تو وہ کہیں جیسے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے یہ میں نے ایک شیٹ رکھی ہے اس میں دیکھیں کچھ بلینک سیل آپ کے سامنے ایگزسٹ کر رہے ہیں اب جب آپ نے یہ ڈیٹا یہاں لکھ لیا ہے یا آپ کے پاس کہیں سے آپ نے کافی پیس کیا ہے اب آپ کے پاس پرابلم یہ آ رہا ہے کہ یہ درمیان میں جو بلینک سیل آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بلینک سیل ختم ہو جائیں تو اگر آپ ایک ایک کر کے اس کو کافی پیس سیدھر ادھر کریں گے تو پرابلم ہوگا تو اس کام کو یعنی آپ کے جو بلینک سیل ہیں وہ ریموو ہو جائیں تو یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ جسٹ ایک دو سٹیپ کرنے پڑیں گے ریموو ہو جائیں گے آئیے ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں کیسے ہم یہ پرفارم کر سکتے ہیں دیکھیں اب آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے جس ایریے کے اندر بلینک سیل ہیں جن کو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ دلیٹ کرنا چاہتے ہیں یا ریموو کرنا چاہتے ہیں ان کو سیلیکٹ کیجئے گا سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اگر گھور کریں تو یہ ساری سیلیکشن ہو گئی ہے سیلیکٹ ہونے کے بعد آپ نے اس کو یہ آپ کے پاس اپشن ہے فائنڈ اینڈ سیلیکٹ کا فائنڈ اینڈ سیلیکٹ میں آپ جائیں گے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس گو ٹو سپیشل کا اپشن نظر آ رہا ہے گو ٹو سپیشل پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے اب یہاں آپ کے پاس یہ نیا اس کا مطلب ایک باکس آ گیا ہے اس میں سے آپ نے اپنے آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے اب آپ نے یہاں یہ بلینک کا آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس پر چیک کریں گے یعنی جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے اوکے کر دینا ہے اب یہ دیکھیں جو آپ کے یہ سیل تھے جو ویڈاؤٹ ویلیو کے تھے یعنی بلینک تھے وہ سارے کے سارے سلیکٹ ہو گئے ہیں اب سلیکشن کے بعد آپ نے کہیں اور کلک نہیں کرنا سمپلی کسی ایک سیل پر جو آپ کا سلیکٹ ہے خالی اس پر آپ رائٹ کلک کیجئے گا جیسے رائٹ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ آپشن آ گیا یہاں سے آپ نے ڈیلیٹ کا آپشن چوز کرنا ہے اور یہ آپشن پہلے نمبر پر جو آپ کا آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہے شیفٹ سیل لیفٹ اس پر آپ کلک کریں گے اب آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ خود بخود موو کرے گا یعنی یہ جو ڈیٹا ہے یہ ادھر آ جائے گا اور یہ جو خالی سیل ہیں ان کے اندر ڈیٹا اڈجیسٹ آپ کا خود بخود ہو جائے گا دیکھیں جیسے میں اوکے کروں گا اب یہ آپ کے سیل جو ہیں اڈجیسٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ سارا ڈیٹا آپ کا ادھر آ چکا ہے اس طرح ایک سٹیپ کے اندر آپ نے کیا گیا ہے اپنے ٹوٹل کا ٹوٹل ڈیٹا جو کہ آپ کے خالی سیل نظر آ رہے تھے وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے ہیں فل ہو گئے ہیں اور وہ ریموو ہو چکے ہیں اس طرح اگر کہ آپ اپنے ڈیٹا کو بڑی آسانی کے ساتھ یعنی اس کے اندر جو خالی سیل تھے ان کو ریموو کر سکتے ہیں بلینک سیل کو اور اپنے ڈیٹا کو پراپرلی ارینج کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس کے اندر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ بلک کی صورت میں ڈیٹا ہو وہاں بھی آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ کا ڈیٹا آپ کو ایک ایک سیل کو ڈیٹ کرنا یا اے ریموو کرنا یا اس کے اندر ویلیو موو کرنا ایک جگہ سے دوسرے وہ اس سے بچنے کے لئے آپ اس طرح یہ شارٹ سٹیپ کر سکتے ہیں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور کمنٹ کریں اور اس کے علاوہ شیئر کرنا نہ بھولئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ